سائنس کا طریقہ ایکار بائیولوجی سائنس کی ایک ایسی شاک ہے جس کا تعلق جانداروں کے متعلق علم سے ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنس آخر ہے کیا اور بائیولوجی کی تحقیق کا سائنس کے دوسرے شعبوں سے کیا تعلق سائنس کا لفظ لاتینی زبان سے لیا گیا جس کا مطلب علم ہے سائنس اسیلم کا نام ہے جس میں ان فطری قوانین کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے جن کے تحت کائنات کام کرتی ہے خصوصی طور پر سائنس اسیلم کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جسے سائنسی اصولوں کی بنا پر سائنسی طریقہ ایکار کو استعمال کرتے ہوئے حاصل کیا گیا ہو اور اچھی طرح سے پرکھا جاتے گا اس تعریف سے یہ صاف ظاہر ہے کہ سائنسی طریقہ ایکار کا استعمال سائنس کے علم میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے سائنسی طریقہ ایکار تحقیق کا وہ طریقہ ہے جس میں تجربے اور مشاہدے کی اہمیت بہت زیادہ ہے سائنسی طریقہ ایکار کے مختلف مراحل پر بعد میں بات کی جائے گی مگر سب سے پہلے ہم اس طریقہ ایکار کی احساس کی طرف آتے ہیں یعنی مفروضوں کو ایسے تجربات سے پرکھا جا سکے جنہیں بار بار دہرایا جا سکے مفروضہ آگر ہے کیا مفروضہ کسی فطری مظہر کی ممکنہ وضاحت کرتا ہے جسے تجربات سے پرکھا جا سکتا ہے سال کے طور پر آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں کیوں دیکھتے ہیں یقینی بات ہے کہ آپ پہلے مشاہدہ کریں گے اور پھر بعد میں ایک مفروضہ قائم کریں گے کہ آپ چیزوں کو روشنی کی مدد سے دیکھتے ہیں اندھیرے میں چیزوں کو دیکھنا ممکن نہیں ہوتا اسی مفروضہ کہتے ہیں اگرچہ سائنسی طریقہ کار سائنس کا بنیادی جزو ہے لیکن سائنسی طریقہ کار خود سے مکمل سائنس نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فیزکس کیمسٹری میں تو اس کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اثار قدیمہ، نفسیات، ارضیات میں اس کا استعمال قدر مشکل ہے کیونکہ وہاں ہم تجربات کو اتنی آسانی سے نہیں دہرا سکتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ شعبے سائنس سے تعلق نہیں رکھتے آپ آسار قدیمہ کی مثال لے لیجئے اگرچہ وہاں مفروضات کو قائم کیا جا سکتا ہے لیکن ہم تجربات کو نہیں دہرا سکتے یا اگرچہ وہاں تجربات کو بار بار دہرایا نہیں جا سکتا لیکن مفروضیں پھر بھی قائم کیا جا سکتے ہیں مثال کے طور پر کھنڈرات میں مٹی کے برتنوں کی دریافت کی بنا پر ماہرین یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کوئی قوم آباد تھی کتنا عرصہ قبل آباد تھی اس قوم کی تحصیب کے بارے میں ہم مفروضات قائم کر سکتے ہیں اور پھر ان مفروضات کو کھنڈرات میں ملنے والی دوسری چیزوں کی مدد سے درست یا غلط ثابت کیا جا سکتا ہے اگر کوئی مفروضہ بار بار کے تجربات کے بنا پر ٹھیک ثابت ہو تو اسے ذریعہ کہتے ہیں اسی طرح کچھ مفروضات مصدقہ نظریات میں بدلے جا سکتے ہیں اور اس کی سب سے امدہ مثال نیوٹن کے حرکت کے قوانین مشاہدات کی مصدقہ توجہات کو نظریات کہا جاتا ہے لہٰذا سائنس کی بہتر تعریف یہ ہوگی کہ یہ قائرنات کو سمجھنے کی تمام کوششوں کا مجموعہ ہے